جے جے شریفی طالعا جو محی رام لاغتے میٹھے گو سامی جی کہہ رہے ہیں کہ یدی مجھے شریفی طالعا میٹھے لگتے ہوتے تو کیا میری یہ استطیق ہوتی جس کو شریفی طالعا میٹھے لگنے لگ جائیں کہ اس کی ایسی استطیق ہوگی تو پھر اس کی استطیق ہوگی کیسی تو نورس سٹرس رس انرس ہوئے جاتے سب سیٹھے یدی کسی کو رغناجی میٹھے لگتے تو اس کے لیے نورس جو سائت میں کہے گئے ہیں سائت کے نورس جیسے شریفی طالعا رس ہو گیا وی رس ہو گیا اس پریکار سے جو کبیتہ بلی میں جو کہے جاتے ہیں پریم رس شوڑے رس یا پھر بیانک بیوست رس تو اس پریکار سے جو سائت کے نورس کہے گئے ہیں یہ سب فیقے لگنے لگتے ہیں کسی وی سائت میں کہیں بھی کوئی پریم نہیں اتپنہ ہوتا جیسے اپنے دیکھا ہوگا کئی لوگ پریکار سے کچھ رس سٹ سٹ رس رس سات بھوزن کے لیے تو بھوزن کے جو چھہز ہیں بھوزن کے چھہز کیسے ہو گئے میٹھا ہو گیا نمکین ہو گیا کروہ ہو گیا کسیلا ہو گیا تو بھوزن کے جو چھہز ہے یہ بھی پھیکے لگنے لگ جاتے کب جو مہی راں ملا گیتے میٹھے وہ تب ہوتا جب مجھے اگرواں جی میٹھے لگنے لگتے تو سنسار کی بھوگوں میں جو مری پریورتی ہے سنسار کی بھوگوں میں جو من سدک پریورتی رہتا ہے من سدہ ہی ان سے گھرا رہتا ہے ایسی استطیق نہیں ہوتی بنچک بشہ بیبیت اتنے دھری اور یہ بات میں اس لئے نہیں کہا ہوں کہ یہ جنم کا میرا انواب ہے نہیں بنچک بشہ بیبیت اتنے دھری ایک نہیں میں نے بہت ادھک شریع دھار ککے انواب کر چکا ہوں اس کو انواب سنے الو ٹھٹھے میں انواب سویم بھی کر چکا ہوں میں نے سنا بھی ہے اور میں نے دیکھا بھی ہے کیا دیکھا ہے بنچک بشہ جو بشہ ہیں سنسار کے جو بشہ ہیں یہ بنچک ہیں یہ تھگ ہیں یہ تھگنے والے ہیں یہ پہلے آپ کو لگائیں گے اور جب آپ اس کے نکٹ پہنچ جائیں گے اس کے سنگ میں پہنچ جائیں گے تو یہ آپ کو ہی لوٹ لیں گے یہ آپ کو ہی برباد کر دیں گے سو میں تو بڑا پہنے دکھاتے ہیں یہ جان تو ہوں ہردے آپ نے سپنے نہ اگھائی اڈھٹے یہ میں اپنے جی میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں میں نے اس کو انورپ کر کے دیکھا ہے کہ بشہ کیسے ہیں کہ ان بشیوں سے سپنے نہ اگھائی میں چاہے اپنے شریف سے ان کو بھوگ لوں چوہیں سپنے میں ان کو بھوگ لوں ان بشیوں سے منشترپت ہونے والا نہیں ہے اس کو ان بشیوں میں ہی رس آئے گا اور جب تک رس آئے گا تب تک راغنات جی میٹھے نہیں لگیں گے جیسے کل راول جی نے پشنی بھی کیا تھا کہ کیا بات ہے نام کا انوب نہیں ہو پا رہا ہے نام میں جیسی پریوتی ہونی چاہیے اور اس پریوتی کے پسچار جو نام کا انوب ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پا رہا ہے ایک محطمہ جی کا آپ کو جیونچاری تو سناتے ہیں اس سے آپ کو سمجھنے میں آسان ہی ہوگی آپ کا نام تھا شریف راغنات دال جی مہاراج یہ انگلیجوں کے جمانی کا پرسنگ ہے اس سمیں کیا تھا یہ انگلیجوں کے سمجھ جو توپ چلتی تھی اس سمیں ان توپ کے توپچی تھے توپچی اچھا اس توپ کو چلانے والے جب بھی کوئی سنکٹ ہو تو اس توپ کو چلانے کا کالبہ ان کا تھا مہین رہتے تھے اور انگلیجوں کے جو اپنا جیسے رسوئی رہتی ہے رسوئی گھر یا اپنی جیسے کینٹین رہتی ہے وہاں پہ سب کے لیے بھوجن بنتا تھا تو یہ وہاں نہیں پاتے تھے ان کے پاس ایک اپنے چھوٹے شالی ریان جی تھے ایک جو نرمد دیشور جو مہادیو ہیں جو نرمدہ جیسے نکلتے ہیں پرگٹ ہوتے ہیں وہ تھے اور ایک اپنی یہ تین چیزیں ان کا بھجن کا سادن تھی یہی اپنے ساتھ لگتے تھے اور ایک ہی ٹائم سوئم ہی بھوجن پکاتے تھے اور اسی کو ہی بھوگ لگاتے تھے اسی کو بعد میں پریشاد بنا کے پا لیتے تھے باقی سمیں اپنا ہر سمیں تو کوئی ید لگ نہیں تھا کہ ہر سمیں ید ہو رہا ہے تو اپنا جتنا سمیں تھا اپنا سمپون سمیں کیول بھجن میں بھجن میں اور بھگوان کی دھیان میں اسی میں سمیں نکلتا تھا ایک باز کی بات مہا جی اپنا پریشاد برشاد لگا کے ربنات جی کو بھوگ لگا کے اور بھین دھیان میں بیٹھے ہوئے تھے ادھر کیا ہوا ادھر لڑائی ہو گئی یودھ چھڑ گیا یودھ چھڑ گیا ان کو پتہ نہیں اپنے دھیان میں تھے اب ادھر جب رہونات جی نے دیکھا ہے ان کا نام رہونات جی تھا اپنے رہونات جی رام جی جب رہونات جی نے دیکھا کہ میرے بھکت کا جو کار ہے یعنی وہ کار نہیں ہوا تو اس پہ سنکٹ آ جائے گا بھی اس کی نوکری انگریج نوکری سے نکال دیں گے یا اس کے اوپر کوئی بھی بات آ جائے گی یہ باسطہ میں رہونات جی کی ایک لیلہ ہوتی ہے تو رام جی نے سوچا کہ میرے بھکت پہ سنکٹ وہ تو میرے دھیان میں مرنے ہیں اسے پتہ بھی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا آگے ہوگا تو رام جی شریہ رہونات جی کا رہونات دار جی کا شروع بنا کر وہاں پہنچ گئے اور اپنا ایسا پراکرم دکھایا ایک ہی سیکنڈ میں ایک بارے میں سب ہی توپوں میں آگ لگ گئی اور سب ہی توپیں ایک ایک کر کے چلنے لگیں تھوڑ ہی دیر کا جشت تھا اور رام جی کا پراکرم کون رکھ سکے جتنی انگریجی سینہ کی بردجوی لڑنے کیلئے آئے تھے وہ سب یدھو سے بھاگ گیا یدھو سے بھاگ گیا یہ تو اپنے دھیان میں تھے جب دھیان سے نکلے تو ان کو کوئی سمجھ میں آیا کہ پچھ ہوا جب تک یہ بھاہ نکل کے آئے دھیان سے اپنے ایک کر چل سے نکل کے آئے تب تک دیکھا کہ جو سترگی سینہ تھی وہ بھاگ گئی تھی اب انہیں لگا کہ ہم سے اپراد ہو گیا بھئی ہمارا جو کرم ہمیں دیا گیا تھا اس کرم سے امچھت ہو گئے یہ کرم ہمیں کرنا چاہیئے تھا ہم یہ نہیں کر پایا اسی کی ہمیں تنکہ ملتی ہے تو یہ اپراد بہت دعا سوچا کہ جائیں گے اپنے جنرل کے پاس اور اس کو جا کے بات بتائیں گے کہ ہم سے سوچا پراد ہوا ہے اب جو بھی دنڈ آپ سمجھیں اوچیت سمجھیں وہ آپ ہم کو دے دیں تو اپنے جنرل کے پاس پہنچیں اس میں انگلیجیا کا جو جنرل تھا ان کا نام تھا سل رووڈ سل رووڈ تھا تو ان کے پاس پہنچیں تو جو رووڈ تھے وہ ان کو دیکھے کھڑے ہو گئے بڑے پرسند نچت سے آؤ رغمنات آؤ بڑے پرسند ہیں ہم تم سے ایسے سنکٹ کے سمجھ تم نے بڑا سندر پاراکم دکھایا اور سب سے اچھی بات کہ تم نے اپنے حساب سے تم نے سویب نیرنہ لیا اور ہمارے آدیش کا تم نے پرتیچھا کری نہیں یادی تم پرتیچھا کرتے ہو سکتا تھا کہ ہمارا کچھ نفع نقصان ہو جاتا لیکن تم نے اپنے بیویق کا اپیوک کیا اور ہم تم سے بڑے پرسند ہیں اور ہم نے آگے آجی بھیجی ہے کہ تم کو جو ہے پزندر کیا جائے تمہیں آگے پرموشن دیا جائے تو یہ دی پیر رغمنات ڈاز جی چاہتے تھے تو بات چھپا سکتے تھے کہ چلو بھی پزندر کی ملے یہ لیکن نہیں سند محال سچت مہاتمہ انہوں نے ساری بات ساپ ساپ بتا دی کہ دیکھو ساپ ہم تو تھے نہیں اور ہمیں پتا بھی نہیں کہ آپ کس وارے بات کرے ہیں لیکن جہاں تک ہم سمجھتے ہیں تو ہو نہ ہو یہ کارل ہمارے شریعہ رغمنات جی کا ہے انہوں نے ہی میری لاج رکھنے کے لیے آج اس صورت سے میری ساہتہ کیا ہے یہ دی پی آپ کو بھگوان کی اقلپہ پر رغمنات جی پہ بشواست پون دوپ سے تھا لیکن جب رام جی کا اتنا انوگرہ اپنے اوپر دیکھا ہے تو اسی سمیہ انہوں نے اسی سمیہ استیبہ دیا اور استیبہ دینے کے بعد بہاں پہ جو ان کے پاس کمبل تھا اسی کمبل کو فار کے اس کی ایک لنگوٹی بنائی اور ایک مٹی کا کمنڈل ایک مٹی کا پات اپنے ہاتھ نے لیا اور وہیں سے چل دیا وہیں سے سیدھے سیدھے وہاں سے سینہ سے چھوڑ کے چل دیئے باقی جو اپنا رام چیت مانس تھی اور شاہلی گیام جی تھے شنکر جی تھے ان کو وہیں چھوڑ دیا ان کو بھی ساتھ نہیں لیا اور چلتے 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 کاشی کے گنگا جی کی تٹ سے چلتے چلتے کہاں پہنچے گنگا جی ہوتے ہوئے سیدھے پہنچے ہی دوار کتنا لمبا دستہ پیدل 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 گنگا جی کے تٹ سے چلے اور سادو سند مہاتما کیسے کھاتے ہیں بھئی کہیں مانگ کے کھالی مدو کھالی کھالی وہ بھی نہیں پائی کیا کلتے تھے جسے جب فصلے کٹ جاتی ہیں تو فصلے کٹنے کے بعد جو کچھ کھیت میں جو ان بچتا ہے وہ بھی لوگ دھی دھی کٹ کے اٹھا لیتے ہیں بٹو لیتے ہیں تو ان سبھی ان کو اٹھانے کے بعد بٹو لنے کے بعد جو کچھ گڑے میں گڑے کو خود کے تھوڑا 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 انی کھٹا کرتے تھے اور کتنے کھٹا کرتے تھے ایک توڑا سوڑا ایک توڑا کتنا ہوتا ہے دس گرام دس سے بارہ گرام انی کھٹا کرتے تھے گیہوں چاول بازدہ جو بھی ملا گیہوں ملے چاول مل گیا چاول لے لیا بازدہ جو مل گیا گنگا جی کے کھنارے تو تھے ہی گنگا جی میں ہی شدی کر کے اور وہی بھگوان جی کو مانسی کو اسے پروہا کے اور اسی کا بھوگ لکا لیتے تھے اور باپس پھر گنگا جی کا جلپی لیا یہ چویس گھنٹے میں ایک بار اور اسی پرکاہ سے انہوں نے چار ورش تک بھجن کیا اور چار ورش تک بھجن کیا اسی طرح کہیں پہ بھی اپنا گنگا جی کے کھنارے بیٹھ جاتے تھے کوئی دن نہیں کوئی رات نہیں سلدی گرمی ورش تک کچھ نہیں دیکھا گنگا جی کے کھنارے بیٹھ کے اپنا بھجن کرتے تھے تھوڑا چل دیئے پھر اٹھ کے تھوڑا آگے چل دیئے پانچے کوز گئے پھر کہیں بیٹھ کے اپنا بھجن کیا اس پرکار سے ان کا جیون بیتریس ہوئے چار ورش بیٹھ گئے چار ورش بیٹھ گئے اپنے گروہ سے دیکھچا لی تھی دیکھچا لی تھی انہوں نے جہاں تک مجھے اسمراڈ ہے تو برندہ بند سے انہوں نے دیکھچا لی تھی برندہ میں ان کیوں گروہ تھے وہاں سے انہوں نے دیکھچا پرپت کی تھی اس کا پھر واپس فوج میں نوکری میں گئے تھے تو ایک دن دھیان میں بیٹھے تھے اپنے گروہ دیب سے سمپرک کیا اور گروہ دین میں دھیان میں ہی ان کو آگیا تھی کہ آپ ہمارے پاس آجاؤں گروہ کی آگیا تھی پہنچ کے اپنے گروہ دیب جی کے پاس اور وہاں پہنچ کے گروہ دیب کو دنیوات پرنانک کیا وہاں پہ جتنے اور سب ہی سادو تھی ان سب کو دنیوات کیا گروہ نے کہا کہ یہیں رہو یہیں رہو اور یہیں پاؤ یہیں پرشاک پاؤ تو دیکھیں چار سال ان کا کیسا بھی تھا کس پرکا سے انہوں نے کھایا کس پرکا سے رہے کس پرکا سے زیون نہیں کس کے لیے کیول لغنات جی کے پریم کے لیے جو مہیرہ ملا گیتے ہیں میٹھے مجھے یہ دی رہنات جی میٹھے لگتے تو پھر من کی کہاں اتنی حیثیت ہے کہ من کہیں اور لگ جائے کہاں اتنی من کی حیثیت ہے لیکن یہاں یہاں اسی تھی کیسی ہے کہ سبزی میں نمک بھی کم ہو گیا تیز ہو گیا تو آج نمک کم ہے آج میٹھ جادہ ہے آج میٹھا کم ہے خیز میں تھوڑا آچینی ڈالو میٹھا کم ہے آج کیسا دو زیدود میں آج کیر میں دودھ کم لکھ رہا ہے کھیر کی چاول کچھے لگ رہے ہیں آج من نہیں کر رہا آج کچھ اچھا بنا کے کھائیں گے یہ ستھی ہے تو کہاں کہہ سکتے ہیں کہ جو مہیرہ ملا گیتے ہیں میٹھے رام جی کہاں میٹھے لگ رہے ہیں اور اس پر بھی ہم کہیں کہ جیون میں نام کا انہوب نہیں ہوا کیسے ہوگا چلیے کتھائیں آگے بڑھتے ہیں اب بہاں پہ جو بھی پرشاد بنتا جو بھی بھوگ لگتا بھی تھاکو جو کوئی پاو آیا جاتا اب بھی سادیو سنت بیٹھ کے وہی پاتے اور بہاں دھیرے دھیرے بھجن چلنے لگا رگونات دار جی کا تو بہاں پہ ایک مہاتمہ رہتے تھے ہری رام دار جی مہاراج ان کے پاس ایک بڑے تھاکو جی تھے شالی رام جی تو شالی رام جی نے انہیں سپنے بھی درشن دیا کہ بھئی ایسا ہے ہم کو رگونات دار جی کے پاس چھوڑ کے آؤ ہم بہا رہنے چاہتے ہیں ان کے ساتھ اگلے دن صبح صبح مہاتمہ جی اٹھ کے چل دیئے نام بھول گیا کہ نام کیا ہے اب سب جگہ جا ہے آپ پوچھے بھئی یہ کیسے یہ کیسے تو سب جگہ جا ہے پتہ تو نہیں انہیں تو انہوں نے کیا کیا انہیں نے کہا کہ دیکھو بھئی کوئی ہم کو اپنی سیوہ میں رکھ لو کوئی ہم کو کام میں رکھ لو لیکن دیکھو آٹ سیل اننکھاتے ہیں بھئی مہاتمہ تو مہاتمہ مہاتمہ کی بات مہاتمہ جائے انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم کو سیوہ میں رکھ لو ہم آٹ سیل اننکھاتے ہیں تو سب نے کہا کہ یہ سادو مہاتمہ باب آدمی کیا کرے گا کیا سیوہ کرے گا اور آٹ سیل کھاتا ہے کسی نے سیوہ میں نہیں رکھا اب سب جگہ سے بٹھ کے تو پہنچ کرے رگونات دارچی کے پاس دو کے سی پہنچ کرے ہیں بہاں پہ جا کے بھی ایک بات کہی کہ بھئی آر ایسا ہے دکھو آٹ سیل اننکھاتے ہیں باقی جو ہماری سے سیوہ بنے اس سیوہ لے لو تو رگونات دارچی مہاتمہ رگونات دارچی مہاتمہ وہ نے کہا آرے یہ تھاکو جی ہیں آپ کے پاس لاو یہ ہمیں دے دو یہ تھاکو یہ تھاکو جی ہم کو دے دو اور یہ تم کو بھی آٹ سے کھلائیں گے اور ہم کو بھی کھلائیں گے اور خود بھی کھائیں گے تم جنتہ کم Ideally یہ ہے نا یہ تمہیں بھی کھلائیں گے ہمیں بھی کھلائیں گے سب کو کھلائیں گے بھگوان کی بھوگ کا جب بھی ایک نیم ہوتا ہے تو نیم یہی ہوتا ہے کہ کم سے کم سوہ پانچ یا سوہ سات سیر اتنا جو ہے ان کا بھوگ بھگوان کو لگتا ہی لگتا ہے اس سے کم میں بھوگ نہیں لگتا جو نیم ہے بھگوان کی بھوگ کا اس لیے پہلے کے جوانے کے جب سنتو آتما ہوتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے جو بھی تھاکو جیشالکان جی اپنے پاس رکھتے تھے بھوگ کے سماعے ان کو مندے میں پدار دیتے تھے مندے میں بھوگ لگتا تھا تو مندے میں پدار دیتے تھے نیم یہی ہے کہ کم سے کم سوہ پانچ سے سوہ سات سے ان کا بھوگ بھگوان کو ایک بھوگ میں لگنا چھئی ہے اور گھر میں ایک بھوگ میں جتنے ہی پدار بھنے سب کو ایک بھوگ میں ایک ساتھ لے جا کے بھئی لام جی کے سامنے لگ دو بھوگ پاؤ اس کے پرشاق پھر اٹھا کے سب اپنا پریشاق پالو اب لاغنات ڈال جی مہاج کی کیا بھیاس میں تھا کہ جو بھی ان کو دستے میں آتا جاتا دیکھ گیا بھئیہ کہاں جا لے ہیں آو بھئیہ ایسے کوئی پہلے پریشاق پالو آو پریشاق پالو تو ان کے جو گروہ جی تھے یہ ان کو بڑی دن سے دیکھے ہوئے تنظر رکھے ہوئے تو بولے آر یہ تو آشرم میں سو موٹی ہیں سو موٹیوں کا بھوجن بنتا ہے اور یہ پتہ نہیں کسے کسے بھولا لیتے ہیں جو دیکھ جائے آو بھی اپالو جو دیکھ جائے آو بھی اپالو تو ان کے گودیب مہاجی کے پاس آئے اور مہاجی سے کہنے لگے مطلب ان کے گودیب مہاجی تھا لاغنات ڈال جی مہاج سے کہنے لگے کہ تم کیا کرتے ہو جو دستے میں آگیا اس کو تم نے بلا کے پواہ دیا جو دستے میں آگیا آو پہلے پہو یہ کہہ سو موٹیوں کا بھوجن بنتا ہے کم نہیں پڑے گا تو راغنات ڈال جی مہاجی نے کہا کہ یہ باتا یہ گودیب آج سے پہلے کبھی کم پڑا تو انہیں کہا کہ کم تو نہیں پڑا تو بولے پھر کیا دیکھ کرتے تھاو کو جی پواہ رہے ہیں سپاہ رہے ہیں لیکن ہر لیلہ کے پیچھے بھگوان کی کوئی نہ کوئی لیلہ تو ہوتی ہے ہر قریہ کے پیچھے تو گروہ دینڈا کہا کہ اس طریقے سے یہ تھی تم کرو گے تو فیر سکو تم پھر آشنا میں موت رہو تم اپنا کہیں اور انتجام کر لو ہم اس طریقے سے تم کو نہیں رکھ پائیں گے بولاوان نے علی کوئی بات نہیں سنت ماتمہ بولا کیوں مانے اور گروہ کیا گروہ کی موقع سے نکلیاتا سوروب ہوتے ہیں بھگوان کے سمان ہی ہوتے ہیں بھگتی بھگتر بھگون تو گروہ چطورنام بپو ایک بھی بیسو تیکھی ہیں تو بھگوان کی آجیاوان کہ بھئی رگونات جی کی اچھا ہے تو رگونات دال جی مہا جی کہا کہ کوئی بات نہیں یہ رگونات جی مہا ج ہم سے اکیلے ہی سیوہ لینا چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہم اکیلے سیوہ کر لیں گے اتنا ہے کہ گوھر دیپ کو دنوڑ پر نام کیا اور آپ سیدھے آگے آرکتہ جی آرکتہ جی آگے سریو جی کے کنارے اپنا جیون مٹانے لگے سریو جی کے کنارے رہنے لگے کچھ مہدوکوری امام کے لیے آتے روٹیاں انہی کو جو پیڑکی ڈالے ہوتی ہیں پتلی پتلی اسی میں چھلہ بنا کے ٹانگ دیا بلتے تھے اور رات میں ایک روٹی بھی وہ دی پانی میں صبح وہ ملائم ہو گئی اسی کو دن نے صبح صبح پا لیا اور دن بر بھجن یہی ان کا جیون چل لیا تھا اس میں اردھیا جی کے جسوس سے میں نوابوں کا سمیتہ تھا نا نواب تھے تو اس میں جو نواب تھے ان کو رام جی نے سپن میں دشن دیئے اور کہا ایسے ایسے مہاتمہ ہیں اور تم ان کو جا کے آشن پلے جمین دو تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جیسی آپ کی اچھا ملی تھی تو کیا بن بھیرا جمین دی تو مہات جی پھر وہاں سے اٹھکا اپنا جو جمین ملی تھی بہاں رہ کے انہوں نے چھوٹی سپنیاں اپنی لیکوٹیے بنائی اور بہاں رہنے لگے بہاں رہنے لگے تو دھیرے دھیرے اور جو سنت مہاتمہ ہیں ان کا بھی آنا جانا پراؤں ہو گیا دھیرے دھیرے بھگوان کے پریشاد کی بیوستہ رہنے لگے آنا شروع کر دی اتھا تمہارے رام جی نے رام جی نے دھیرے دھیرے سب کے پریشاد کی بیوستہ شروع کر دی کچھ سمیہ بیتا تو اور جو ساندی مہاتمہ آنے لگے وہ سب بھی وہاں پہ اپنی چھوٹی چھوٹی کوٹی بنا کے رہنے لگے ربنات دار جی مہاش کے ساندے میں سب رہنے لگے دھیرے دھیرے اور سمیہ بیتا اب کیا ہوا دھیرے دھیرے اتنا ساندی مہاتمہ سب آنے لگا ربنات دار جی مہاش کے درشن کے لیے کہ ایک سمیہ میں ایک دن میں سو پنگتے لگتی تھی کتنی لگتی تھی سو پنگتے لگتی تھی پریشاد کی سو پنگتے میں بھوجن پایا جاتا تھا کیونکہ ربنات دار جی مہاش جو آئے منہ کسی کو نہیں جو آؤ پریشاد پاؤ منہ تو کسی کو بہا تھا ہی نہیں کہ بھئی تم کو نہیں پانا ہے یا تمہیں پانا ہے کوئی منہ ہی نہیں کسی کو جو آؤ جہاں سے آؤ بھئی پہلے پریشاد پالو اور ایسا نہیں کہ پریشاد کیول جو ہندو جو سادو سنیاسی تھے ان کے لیے تھا مسلم جو مسلم فقیر ہو گئے یا مسلم تھے یہ جو سکھ تھے وہ بھی آتے تھے وہ بھی آتے تھے رگنات دار جی مہاش کا سسنگ سنتے تھے وہ بھی آتے تھے وہ بھی بہا کی پریشاد پاتے تھے اور مہاش جی کا بلکل آدیش تھا جو کوئی بھی ہمارے درشنوں کو آئے تو سب سے پہلے تو اس کو بھرپیٹ سب سے پہلے بھوجن کرو بھوجن خوب کرواؤ خوب مٹھائی کھلواؤ خوب چھکواؤ اسے اور جب وہ چھک جائے اس کے لیے پھر اس کو توڑی دے آرام کرو توڑی دے یا سوڑو اور پھر جا کے مہاش جی کے درشن کرو منہ ہی کسی کے لیے نہیں پرانی ماتے کی سیبا ایک دن اس کے پتہ ساتھ بشتام دیتے ہیں مہاش جی کا جیون چاہی تو اور بھی ہے اس کو ہم لوگ پھر سنیں گے آگے کل سنیں گے تو ایک بار سیتاک ان میں ایک مہاش جی رہتے تھے سیتاک ان پر ایک گفہ تھی گفہ بانا اپنا رہتے تھے وہ آئے اور انہیں نے کہا جو کٹھار والا تھا کہ اس سے میں پنگتے پوری ہو گئی تھی تو کٹھار والا تھا تو وہ آکے کہا کہ بھئی ایسا ہے ہم کو بیلنب ہو گیا ہے اور پرشات تو کٹھار والا نے کہا کہ مہا جی پرشات تو ایسا ہے پرشات تو بھئی پورا ہے نہیں اب تو سمپتھ ہونے کو ہے سمپونہ ہونے کو ہے ہاں یہ کڑی بشی ہے آپ یہ کڑی لے لیجیے آج آپ یہی پاکے بھجن کیجئے تو ایک بڑا سا بھگوانا تھا اس میں انہوں نے کڑی دی دی انہیں اب مہاتما تو مہاتما گصہ آ گیا گصہ آ گیا تو سیدھے پہنچے مہا جی کی کٹیہ پر رونات دارج جی مہا جی کی کٹیہ پر مہا جی کٹیہ کیا تھی تھوڑا سے مٹی کا ایک ایک اوچہ ٹیلا تھا اس پر ان کی کٹیہ بنی ہوئی تھی اور مٹی کی کچھ سیڑھیا تھی مہا بنی ہوئی تھی مہا جی اوپر جو کٹیہ رہتی اس کا جو کھمبہ تھا اس پر مہا جی ٹیک لگا کہ اپنا دھیان میں بیٹھی ہوئے تھے اس نے بہی سے وہ بھگوانا مہا جی کی اور ان کے سر کی اور پھیک دیا بھگوانا جا کے سیدھے کھمبے بے ٹکلایا مہا جی بچ گیا اور سیدھے اب پورا جو کڑی تھی سب مہا جی کو پڑا گئی اور وہ بھگوانا پھیک کے اور وہ پھر گسے میں آنکھیں لال پی لی ادھر رہے لگنا ڈال جی مہا جی جب دھیان سے بہار آیا تورن دیکھا تو پھر اوپر کڑی کڑی سم نے سنتم آتما کو دیکھا بولے مہا جی کیا ہوا کیا ہم سے بھئی کشٹ ہو گیا کیا بات اپنا پلود میں کیسے تو مہا جی نے کہا کہ بتاؤ اپرے ساتھ پانے ہیں وہ مجھے کھل کڑی دیتی اتنا کہکے گصہ دکھا کے وہ چلے گئے تو مہا جی نے ربنات دار جی مہا جی مہا جی نے کٹھا بھلو کو بلویا کہ بھئی بلویا تو اس سے کہا کیا بات سنتم آتما کو کیوں دوشتے کر رہے ہو تو انہوں نے کہا مہا جی ایسی سی بات اور ہم نے کہا کہ دیکھو کڑی بچی ہے آپ یہ کڑی لے جائی ہے پھرے ساتھ پڑی ہے انہوں نے کہا نہیں مہاتما آدمی ہے یہ اچھے سے پواہو خوب مٹھائی وٹھائی چھکا کے بھیجا کرو اسی سمیں مہا جی نے کہا کیا ایسا ہے دیکھو ایسا کرو دس لوگ دس لوگ جتنا پرشاعت پالے اتنا سوکھا جو سمان ہے وہ سب نکالو ڈال چاوال آلو مول آٹا کچھ بھی جتنا سمان ہے مٹھائی وٹھائی کا سمان ہے دودھ ہے دس لوگوں کا نکالو اور مہا جی کہا جاتے ہیں مہا جی وہ سیتہ کنڈ پہ جاتے ہیں بہا پہ ان کے آشن میں دیکھا ہو اسی سمیں دس لوگوں کا بھوجن نکالا گیا اور سیدھے لے جا کے مہا جی کے آشن پر پہنچایا گیا تو سنت مہا جی بڑے جائے جو ہے گلانی ہوئی ان کو اگلین صبح صبح اور مہا جی سے کہنے لگے چمہ مانگنے لگے کہ ہمیں اس پرکار سے کرنا چاہیے تھا ہم سے بڑا اپراب ہوا اور آپ نے ہم پہ کروڈ بھی نہیں کیا آپ نے کوئی اتر بھی نہیں کیا تو دوگنات دار جی مہا جی نے کہا ارے سنت مہاتمہ ہے اور رام جی پر ایک چھتو لیتے ہی ہیں اتنا سمیں ہمیں بھجن کرتے ہو گیا اب بتاؤ ابھی اتنا سمیں بھجن کرتے ہو گیا ابھی بھی یہ دیکھ روڈ آئے عیشہ آئے ہے نا چھوٹی چھوٹی بات ہم اس پرکار سے کریں تو کیا ہمارا بھجنہ ان سب سے تو بھجن نشٹ ہوتا ہے سب رگنات جی کی اچھا ہے سب ان کی سیوہ کے لیے ہے بھئے آپ بھی تو انہی کی صورت ہو پرانی مہاتمہ رگنات جی کا درشن کرنا ہے آپ بھی مہا جی انہی کی صورت ہو تو انہوں نے کہا کہ دیکھو مہا جی آپ ایسا کرو آپ تینوں سمیں کا پریشاد آپ یہیں پائے کرو کہاں آپ سنت مہاتمہ بھجن کرو گے بھجن کرو گے آپ ایسا کیا کرو آپ تینوں سمیں کا جو پریشاد ہے وہ آپ یہیں پائے کرو آپ بناتے ہو سمیں لگتا ہوگا آلس لگتا ہے آپ یہیں پائے کرو تو اس پرکار سے سیدونہ درشن مہا جی سب میں سب بھاب سے بھگوان کا ہی درشن کرتے تھے اور بھی ان کے جیون کے بڑے سندھ سندھ دشتانت ہیں اور آج سمیں دیکھ ہو جائے گا اس لئے ہم سبھی اس کو کل سے من کریں گے اور جیسے کہ مہاتمہ جی کا جیون میں نے کہا کہ جو مہی رام لاغتے میٹے ربنات جی میٹے لگنے لگ جائے اور کیا چاہیے کچھ بھی نہیں چاہیے تو نورس سٹوس انرس ہوئے جاتے سب سیٹھے تو سب کچھ سیٹھا ہو جاتا ہے پھر کچھ بھی میٹھا نہیں لگتا سب ہی کا ہو جاتا ہے جو مہی رام لاغتے میٹے ایک بار جب ربنات جی اچھے لگنے لگ جائے نا پھر کچھ اچھا نہیں لگتا اور آج کے لیے یہیں بھی شرام دیتے ہیں جائے جائے شریف سیتا رام